موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سیئرد الفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی راگز گجرات میں کچھ اور ملے یا نہ ملے آپ کو مزارات بہت ملیں گے کسی بھی سڑک پر نکل جائیں آپ کو جو ہے وہ کئی مزار کئی آستانیں اور کئی ایسی جگہیں ملیں گی جہاں مریدین اور موسیقی دین بہت زیادہ تعداد میں حاضری دیتے ہیں اجرات کے گرد و نوا میں چلے جائیں ہر گاؤں میں کوئی مزار موجود ہے بلکہ بعض گاؤں تو ایسے ہیں جہاں کئی مزار موجود ہیں ان مزاروں کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ کسی کی دعا ارد نہیں ہوتی لیکن لوگوں کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی کچھ مزار ایسے ہیں جن کے بارے میں عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہاں یہ مزار ہو سکتے ہیں لیکن بعض مزارات ایسی شخصیات کے نام سے منصوب ہیں جن کے بارے میں عقل تسلیم ہی نہیں کرتی ایک تو ہوتا ہے نا عقل دنگ رہ جانا لیکن ایک ہوتا ہے کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی گجرات ظلہ اچھا خاصا بڑا ظلہ ہے چار تحصیلیں ہیں اس کی میں حسد موجود ہوں ایک جگہ بڑیلہ شریف بڑیلہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے سنگم پر پاکستان کا آخری قصفہ ہے ویسے تو یہ کچھ اور لوگوں کے نام سے بھی مشہور ہے یہاں ایک بہت بڑا آستانہ ہے حفظ اللہ صاحب میاں حفظ اللہ صاحب ان کا آستانہ ہے اس آستانے سے میرا اپنا ایک ذاتی تعلق بھی بنتا ہے تو ان کے جو بڑے ہیں میاں عبدالغنی صاحب ان کا جو مزار ہے وہ میرے دنیال میں میرے ہی احاتے میں باقی ہے میاں عبدالغنی صاحب اور یہاں جو ہے وہ ان کے ساتھ آفکان ہیں اور ان کا مزار ہے لیکن میں آپ کو وہ مزار دکھانے نہیں لیا میں آپ کو وہ مزار دکھانے لیا ہوں جسے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹے حضرت قنبیت سے منصوب کیا جاتا ہے اس علاقے میں یہ لکھنوال بڑیلا ٹانڈا یہ بلکل سردی علاقہ ہے چھم جوڑیاں کا نام انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے حوالے سے انیس سو اکھتر کی جنگ کے حوالے سے آپ نے یقیناً سنا ہوگا یہ چھم کے بلکل پاس کا علاقہ ہے بڑیلا شریف تو بڑیلا شریف میں دو سو دس فٹ لمبا مزار ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹے حضرت قنبیت کا یہ تو تیعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی کو راستہ دکھانے کے لیے اس کو اسرات مستقیم پر چلانے کے لیے انبیاء کرام پیدا کیے لیکن پاکستان اور ہندوستان میں ان انبیاء کرام یا صحابے کرام کی موجودگی حیرت کا باعث ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس خطے میں جو اسلام کی پہلی روشنی تھی وہ آئی تھی محمد بن قاسم کے ساتھ محمد بن قاسم آٹھویں عیسوی صدی عیسوی میں یہاں آیا اور اگر اس سے پہلے کہ کچھ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں تاریخ خاموش ہے ایک بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ تمام مزارات پچھلے تیس سے چالیس سالوں کے درمیان تعمیر ہوئے جیسا کہ میں جس مزار پر کھڑا ہوں یہ نبوے کی دہائی میں تعمیر ہوا اس سے پہلے یہاں کیا تھا کچھ نہیں پتا قبر میں آپ کو دکھاتا ہوں قبر بھی دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ایک شخص دو سو دس فٹ کا قد ہے اس کا تو اس کی چوڑائی بھی اس حساب سے ہونی چاہیے اس کی قبر کی لمبائی تو بہت ہے لیکن چوڑائی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے تو بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ مزارات باقاعدہ بنائے گئے ہیں جو شجرہ نصب ہے اس حساب سے ریوی موجود ہے میں آپ کو باہر سے جو ہے وہ مزار کا مندر دکھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو مزار کے اندر لے چلتا ہوں خدا نخواستہ میری نیت اللہ کے کسی بھی نیک بندے پر کوئی شبہ کرنے کی نہیں ہے میں چونکہ تاریخ کا بندہ ہوں لہذا ہر چیز کے پیچھے حوالے تلاش کرتا ہوں تو جب میں نے یہاں کا حوالہ تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے کوئی ایسا حوالہ نہیں ملا جس سے یہ ثابت ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے صحاب زادے یہاں تشریف لائے اور یہاں ان کا مزار ہے صرف حضرت آدم کے صحاب زادے کہیں مزار نہیں بلکہ یہاں دو تین اور مزار ہیں میں ان مزارات پر بھی آپ کو لے چلتا ہوں اور وہ بھی دکھاتا ہوں وہ بھی انبیاء اکرام کے نام سے منصوب ہیں کہ وہ انبیاء اکرام کے جو ہے وہ مزارات ہیں اسی طرح کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں صحابہ اکرام کے مزارات بھی جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں تو ایسی بھی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ آقا جی کی زندگی میں صحابہ اکرام سندھ میں یا پنجاب میں یا اس دور کا جو ہندوستان تھا اس علاقے میں تشریف لائے ہوں لیکن پھر بھی بہرحال میں نے کہا نا کہ یہ چونکہ مذہب کی بات ہے اور اگر میں اس کے خلاف یا اس کے کوئی بات کرتا ہوں تو یقینی طور پر جا ہے وہ جو ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں ان کی نظر میں متون قرار پاؤں گا لیکن پھر وہ یہ بات کہوں گا کہ میں چونکہ تاریخ کا آدمی ہوں لہذا حوالے سلاش کرتا ہوں یہ مزار کا جو ہے وہ بہنونی سا یہاں سے مزار شروع ہوتا ہے یہ اس کی امارت کا بہنونی سا ہے اور یہ جناب یہ پوری مزار کی امارت ہے اس کے اندر قبر ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اوپر ایک گمبت بنایا گیا ہے اور یہ پوری جو امارت ہے یہ حضرت قنبیت علیہ السلام کا روزہ ہے یہ مقرہ ہے بڑھتا ایک درخت لگا ہوا ہے اور ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ مزار مبارک یہ ہے وہ تو ہے حضرت قنبیت کا حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے کا لیکن جو لنگر چلتا ہے وہ غوث پاک کے نام کا لنگر چلتا ہے کیونکہ جو ہے وہ لنگر خانے کے اوپر لکھا ہوا ہے غوثیہ حضرت قنبیت لنگر خانہ تو یہ بڑی حیرت شی بات ہے کہ اگر جو ہے وہ یہ حضرت آدم کے صاحبزادے ہیں تو لنگر بھی نہیں کے نام سے ہونا چاہیے انبیاء کا درجہ بہرحال اولیاء کرام سے بڑا وقت ہوتا ہے اور ہے اس پہ کوئی شک بھی نہیں تو اگر جو ہے وہ یہ نبی کے مزار ہے تو پھر نبی کے نام کا لنگر ہونا چاہیے نہ کہ ولی کے مزار کا ولی کے نام کا بہرحال میں نے کہا کہ جو ہے وہ گجرات ذلہ گجرات جو ہے وہ آستانوں سے مزاروں سے پیروں سے بھرا پڑا ہے تو یہ اس حضرت کا جو ہے وہ پہلا مزار ہے جو میں نے آپ کو دکھایا دو تین مزار میں آپ کو اور دکھاتا ہوں اور پھر جو ہے وہ آپ خود بھی یہ فیصلہ کر لیجئے گا کہ آیا یہ مزارت ان کی حقیقت کیا ہے یہ مزارت واقعی جو ہے وہ امیاء کرام کے ہیں یا نہیں کم از کم مجھے کوئی تاریخ کی حوالہ نہیں ملا میں اپنے جو ناظرین ہیں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اگر انہیں اس طرح کو کوئی حوالہ ملتا ہے تو میری معلومات میں ضرور اضافہ کریں میں ان کا نہایت شکر خزار ہوں گا بریلہ شریف کا یہ مزار میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم دوسرے مزاروں پر چلیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور وہ بھی دیکھئے گا کہ وہ مزار جو ہے وہ کن کن انبیاء اکرام سے منصوب ہیں اور وہ کب بنے ہیں لیکن یہ تیشدہ بات ہے کہ یہ جتنے بھی مزارات ہیں یہ پچھلے تیس چالیس سال میں اگے ہیں تعمیر ہوئے ہیں اور آج لوگ یہاں آتے ہیں پتہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ قبر کے اندر کون ہے اور یہ ان صاحب کی قبر ہیں جنہوں نے اسے بنوایا تھا حاجی انایت مولا غوث زمان بھدر تصیب کھا رہی ہیں دلہ گجرات یہ تختی جاں وہ لگی ہوئے ہیں ہزار پر اس طرف جاں وہ ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے اتیاد دیئے اس مزار کی تعمیر کے لئے حضرت کمگیت سے جو قبر منصوب کی جاتی ہے یہ دو سو دس فٹ یعنی ستر گز لمبی قبر ہے اور یہ آپ اپنے سکین پر قبر کے منحظہ دیکھ رہے ہیں یہ جناب جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک قبر ہے یعنی پائیتی کی طرف سے شروع کیا ہے پر جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں سورہ ناس سورہ اخلاص دروشی کے لکھے ہوئے ہیں اور یہ فانوس لگے ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند تھے اور خود آدم علیہ السلام کا جو قد ہے وہ ساٹھ ہاتھ بعض روایتوں میں اور بعض روایتوں میں نوے ہاتھ یعنی ہاتھ یوں کہہ رہے کہ درمیانی اونگری سے لے کر سیدھے ہاتھ کی اور کوہنی تک بنتا ہے تو تقریباً اگر ساٹھ ہاتھ کا مطبی یہ ہے کہ نوے فٹ کا قد جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے صاحب زالے کی قبر ہے یہ سرحان کا جو منظر جو سرحان کی طرف ہے یہ اوپر جو ہے وہ لکھا ہو ہے قنبید ابن آدم پیر سچا یا سچا باقاعدہ ہارشار ڈالے ہوئے ہیں لیکن جو ہے وہ کوئی ایسا بندہ یہاں موجود رہی ہے یہ اب تک دور تک بھی ہے وہ قبر دکھائی دیر سوگی جو ہماری معلومات ہیں ان معلومات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی جو جانشینی تھی یا جو ورسہ پیغمبری تھا وہ حضرت شاہ صلی اللہ علیہ السلام کو ملا اور حضرت شاہ صلی اللہ علیہ السلام ہی جب وہ تمام بات میں آنے والے انبیاء اکرام ان کی نسل میں سے ہیں تو اگر جو ہے وہ حضرت قنبید بھی نبی تھے تو پھر حضرت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر سارے انبیاء اکرام یا پوری بنیوں انسان حضرت شاہ صلی اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہے تو پھر حضرت قنبید کہاں سے آگے یہ وہ سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے فیلحال لیکن بہرحال قبر مبارک ہے اور لوگ جوگ دک جور آتے ہیں اور اس پر حاضری دیتے ہیں یہ سرحانے کی طرف سے منظر ہے قبر کا اور میں آتے لے جائے وہ قبر کی جائے قداریاں پر کھڑا تھا اب میں با یہاں پر ہوں اچھی خاصی میں لنبی عمارت بنائے گئی ہے اور تاریخ بہرحال سنت مانگتی ہے اور وہ سنت ہمارے پر سنگی ہے حضرت موسیٰ حجازی کے مغفرے کے ساتھ بنیوی خوبصورت مسجد جس کے اوپر بہت دیدہ زیب اللہ لکھا ہوا ہے حضرت موسیٰ حجازی کا مزار ان کے بارے میں بھی یہی لکھا ہوا ہے یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں یہاں باہر شجرہ لکھا ہوا ہے حضرت افرحیم علیہ السلام حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت لاوی حضرت مراری اور سیدنا حضرت موسیٰ حجازی تب یہاں دو چیزیں ہیں قدی بات تو یہ کہ حضرت موسیٰ کا تعلق تھا وہ بنی لاپی سے تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ صاحب زادے جن کے نام پر جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بارہ قبائل بنیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنا جو لقب تھا وہ تھا اسرائیل اور اسی وجہ سے ان کے بارہ اولادوں کی بارہ بیٹوں کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی اور بنی لاوی حضرت موسیٰ کا قبیلہ بنی لاوی کا کام جو ہے وہ تھا کہانت کرنا یعنی جو کہن تھے جو عبادت کروایا کرتے تھے وہ بنی لاوی کے لوگ کرواتے تھے تو جو لاوی کے کسی صاحب زادے کا نام مراری کمس کا مہنے نہیں پڑھا اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے یعنی پڑپوتے لگتے ہیں تو اس بات کی شہادت کم از کم میرے پاس تو نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پڑپوتے وہ یہاں تشریف لائے تھے ہندوستان یا کم از کم گجرات خاص طور پر تو لیکن میں نے کہا کہ میں یہ سوال کرنے والا نہیں ہیں یہ بھی لگ بگ ناؤگز ناؤگز لمبی قبر ہے اور یہ انہوں نے ہی تعمیر کروائی ہے جنہوں نے باقی ناؤگز لمبی قبریں تعمیر کروائی ہوئی ہیں سیدنا و نبینا حضرت موسیٰ حیاضی خواجہ محمد گوہر الدین احمد جندر شریف یہ تعمیر ہوا ہے جی انیس سو بتیس میں انیس سو بتیس میں یہ پتا چلا کہ بنی اسرائیل کے کچھ پیغمبران یہاں بھی موجود ہیں تو ہی میں مزار مبارک کی بلکل ساتھ کڑا ہوں جو 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 اثرانہ ہے میرے پیچھے اس کی تختیبی نظر آ رہی ہوگی لیکن میرا جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے میرا سوال ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ کون سے مطبع کہاں لکھا ہوا ہے کوئی بائبل میں حوالہ ہو کیونکہ اگر ہم بنی اسرائیل کے کتاب کی بات کرتے ہیں تو بائبل ہے جس میں توریت زبور انجیل یہ تینوں کتابیں شامل ہیں ان تینوں کتابوں میں سے کہیں بھی ذکر نہیں ہیں کہ کچھ انبیاء اکرام کو یہاں مطبع مابوس کیا گیا ہندوستان کے علاقے میں تو میں بار بار جو ہے وہ صرف سوال کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے اور اگر جواب ہوتا تو میں یقیناً اپنے ناظرین کو یہ بتاتا کہ یہ کب پیدا ہوئے بائبل میں جن پیغمبروں ان کا حوالہ دیا گیا ہے اندازاً ان کا سن بلادت پر لکھا ہوا ہے کہ کون سن نبی کی سن میں پیدا ہوا کچھ جو ہے وہ موجودہ تحقی ثابت کیا ہے ان سے پتا چلا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کیا تھا حضرت یعقوب کا زمانہ کیا تھا حضرت موسیٰ کا زمانہ کیا تھا تو جو شجرہ جو لکھا ہوا ہے اس حساب سے تو یہ حضرت موسیٰ کے چہرے بھائی لگتے ہیں مطبع یہ اندر بھی انہوں نے شجرہ لکھ کے لگایا ہوا ہے تو حضرت اللہ بھی سیدنا حضرت اللہ بھی اور سیدنا حضرت مراری اور پھر موسیٰ حجازی تو میرا نہیں شاہد کہ اس نام کے کوئی اور اور پھر آگر نام کے ساتھ حجازی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ حجاز میں جو ہے وہ سے آئے تھے حجاز کے رہنے والے تھے یا حجاز میں جو ہے وہ پیدا ہوئے کیونکہ حجاز وہ علاقہ ہے جہاں ہمارے آقا جی ابھی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلد ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے وہ علاقہ حجاز کہلاتا ہے تو میری ناقص معلومات کے مطابق حجاز میں سوائے آقا جی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور حضرت اسحاق کی جو اولاد ہے وہ حجاز میں آئی نہیں کبھی وہ عدون کے علاقے میں ضرور رہتے تھے اور عدون اعلان یہ وہ علاقے ہیں جہاں حضرت اسحاق کی اولاد تھی حضرت اسحاق کی اولاد کبھی حجاز میں نہ آئی اور نہ اس نے وہاں سکونت اختیار کی تو پھر حضرت موسیٰ حجاز ہی کہاں سے آگئے اس کا جواب مجھے درکار ہے کیونکہ میرے پاس نہیں ہے موسیقی 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 میرے پیچھے حضرت امنون علیہ السلام کی خبر ہے ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بن اسرائیل کی پیغمبر ہے آئیے جو ہے وہ دیکھتے ہیں یہ جناب داغ کی دروازہ دربارہ علیہ امنون علیہ السلام تیار کننتا گوہر الدین رحمت اللہ علیہ آئیے آپ کو خبر مبارک بھی دکھاتے ہیں یہ بھی ستائیس فٹ ناؤں گز بس لمبی قبر ہے اور ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی بنیز فیل پیغمبر تھے لیکن یہاں نہ تو کوئی سن بغیرہ لکھا ہے کہ کس سن میں آئے یہ ایک شجرہ جو ہے اب لکھا ہے کہ سیدنا ابراہیم سیدنا اسحاق سیدنا یاقوب سیدنا یہودہ اور حضرت سیدنا داؤد اور پھر سیدنا امنون یعنی حضرت امنون کو سیدنا داؤد صاحب سادہ اور حضرت سلیمان کا بھائی بتایا گیا ہے لیکن تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کوئی ذکر نہیں ہے حتیٰ کہ بائبل میں بھی آپ کا نام نہیں ہے اپنے ایک ویلاغ میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو نوگز لمبی قبریں ہیں یہ بنادی طور پر لوگ اتنے لمبے نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے اسلحے ان کے ساتھ دفن کر دیا جاتے تھے ان کے نیزے ان کی برچیاں وہ چکے لمبی ہوتی تھی اس لئے ان کی قبریں لمبی ہوتی تھی لیکن یہاں جو قبریں ہیں وہ نو نوگز لمبی ہیں ایک قبر میں نے آپ کو دکھائی وہ تو دو سو دس فٹ بعض لوگ کہتے ہیں دو سو سولہ فٹ لمبی ہے حضرت عظم علیہ السلام کے حساب زادے کی اب نہیں پتا کہ ستائیس فٹ کو چھوڑا قد نہیں ہوتا ستائیس فٹ کے حساب سے اچھا خاصت طبیل اللقامت لوگ ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیغمبر ہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا کیونکہ جو تاریخ میں نے پڑھی ہے اس میں اس بات کی کوئی شہادت نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے پیغمبرانے اسلام کبھی پاکستان میں آئے یا ان علاقوں میں آئے جو اس زمانے میں ہندوستان کے علاقے کھیلاتے تھے آئے ہوں گے لیکن بنی اسرائیل کے نہیں آئے بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ فرستین کا تھا جسے وہ عرضِ موت جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور وہ عرضِ موت تک ہی تھے یہاں ان پیغمبرانِ عظام کی موجودگی بہرحال حیران کن ہے اور بہت سے سوالیاں نشان بھی ہیں لیکن ان سوالوں کے جوابات نہیں ہیں میرے پاس درائے جناب کی این کنارے شیخ چوگانی نام کا یہ قصبہ ہے جہاں حضرت تانوخ علیہ السلام کا مزار ہے ہم حضرت تانوخ علیہ السلام کے مزار پر آئے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے آئیے آپ کو انتر سے مزار دکھاتے ہیں یہ باہر جو ہے وہ چھوٹا تا قبضستان منا ہوا ہے یہ مسجد ہے اور یہ بالکل ساتھ درائے شراب ہے کہتے ہیں کہ درائے چناب پہلے یہاں سے دور بہتا تھا لیکن دو دریاؤں درائے چناب اور درائے رابی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ زمین کھاتے ہیں اور اب یہ بالکل قریب آ چکا ہے اس مزار کو بچانے کے لئے بند بنایا جا رہا ہے کچھ بن چکا ہے اور پتھر بغیرہ ڈال کر اسے مضبوط کیا جا رہا ہے دور دور تک ریت پانی تو خراب اس میں رہ نہیں گیا کیونکہ چناب کا پانی ایسے تو پاکستان کے حصے میں آتا ہے لیکن انڈیا نے اس پر ڈیم بغیرہ بنائے ہیں جس کی وجہ سے اس کا پانی اب پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں آتا سنتہ اسمائدے گروہ سے جیلم اور پنجاب کے پانی پر پاکستان کا حق تھا اور ہے لیکن انڈیا اسمائدے کی خلاف خلاف عرضی کرتا ہے آئیے مزار کے اندر چلتے ہیں یہ حضرت تانو کے نام کا بورڈ لگا ہوا ہے اور یہ مزار پر جانے کے لئے سیڑھی ہیں یہ جناب مزار کا ایک منظر کہتے ہیں پہلے یہ پختہ نہیں تھا لیکن اب اس سے پختہ کر دیا گیا ہے اور یہ بھی ایک چھوٹی سی مسجد وہ بنائی گئی نماز کے لئے ہم میرے ساتھ یہاں ان مزارات پر حضرت دینے کے لئے دو نوجوان میرے ساتھ ہیں میرے بہت کہہ رہے بھائی کہ لیں بیٹے کہ لیں دوست کہ لیں لیکن بہرحال ان میں سے ایک یہ علی وڑائچ اور یہ حسپان وڑائچ ہم تینوں اس مہم پر نکلے ہیں یہ مہم سر کرنے کے لئے ہم ان مزارات کی ابھی مزار باقی ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا صورت ظہر بنتی ہے لیکن بہرحال یہ بہت اچھے نوجوان ہیں اب ابھی ایک یوٹیوب چینل جلاتے ہیں کیا نام ہے؟ ہیڈر سٹوڈیو لکھنوال ہیڈر سٹوڈیو لکھنوال ہیڈر سٹوڈیو لکھنوال میوزک چینل ہے اور میں اپنے ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ اسے دیکھیں اور سبسکرائب کریں تاکہ وہ ویڈیوز زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں شکریہ نہیں شکریہ یہ ظاہرتی بات ہے جب ہم یوٹیوب کا کام کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ پل کر چلیں گے کام چلیں گا یہ کام چلتا نہیں ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینے دیں اور بیتے بھی کہتے ہیں اتفاق میں بہت برکت ہے کڑی سے کڑی ملے تو وہ سرکل بنتا ہے بلکل صحیح ہے ہم وہ چین بنا رہے ہیں اللہ انہیں کامیاب کرے برکت دے اور میرے ساتھ ساتھ اپنے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ہم بہت 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 شیخ شعبانی میں دو امبیاء کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مطفون ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے نے بتایا جاتا ہے یہ ان کا شجر مبارک ہے سیدنا ابراہیم حضرت ساں حضرت یاقوب حضرت یوسف حضرت افراہیم حضرت بریہ حضرت ریپا حضرت اللہ حضرت تحسن حضرت یغدان حمیہود اور حضرت نون ان کے پھر جو ہے وہ ایک حضرت تانوخ علیہ السلام اور ایک حضرت امنون علیہ السلام یہ حضرت دعودت و یوشیو بیت حضرت سلمون حضرت نحشون حضرت انداب حضرت رامین حسرون حضرت فرس حضرت یہودت حضرت موسیٰ حجازی اور حضرت السفدام علیہ السلام حضرت مراری حضرت اللہوی یہ جناب شجرہ ہے جو یہاں لگایا گیا ہے دکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے ابراہیم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حوالے سے تو یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر بنتے ہیں شمع گنجور عرفانی حضرت سید تانوخ علیہ السلام یہ ان کی حلقاب و عداب اور اس پورٹ پر ایک طارف لکھا ہے مزار مبارک کا مرگز تجلیہ تو روحانی فریوس و برکات کا تجشمہ ہے حضرت فاجہ گوھر الدین احمد کو حقیقت اللہم یعید بلامی اولدت کا راز جب عطا ہوا تو آپ نے مزاریان امار کو پختہ تعمیر کرنے کی اجازت طلب کی تو اجازت مل کی حضرت فاجہ عالم نے ذریعہ کسید خرچ کر کے خبر انور کے تعویز کو سنگ مرمر کے پتھر سے تیرہ سو اکتیس ہجری میں کام کا آغاز کیا اور تیرہ سو انتالیس میں مکمل کیا یہ کام کئی مراحل میں مکمل ہوا حضرت فاجہ عالم کے خادم خاص حقیقتت مند چہدری عبدالحادی آپ کے ساتھ شامل رہے جب تعمیر مکمل ہوئی تو خادی سلطان محمود مزاریانوار پر حاضر ہوئے اور دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور حضرت فاجہ عالم کو فرمایا آپ کو مبارک حضرت تانوح علیہ السلام نے آپ کا پیش کردہ لباس زیب تن فرمایا ہے یہ اس کی تاریخ لکھ ہوئی ہے یہ سرحانے کی طرف سے تاریخ کے مطابق پانچ سو چھاسی قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ جسے پخت نصر یا نبو قد نظر کہا جاتا ہے اس نے یورو شلم پر حملہ کیا اسے برباد کر دیا جلا دیا اور توریت کے نسخے تک اس نے جو ہے وہ جلا دیئے اس وقت جو ہے وہ یہودیوں کے یعنی بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے موجود تھے ان بارہ قبیلوں میں سے دو قبیلے پچے اور دس قبیلے یورو شلم سے جو ہے وہ انہوں نے حجرت کر لی اور جو دو قبیلے سے انہیں بروقت نظر نے بخت نظر نے اپنا غلام بنایا اور بابل لے گیا اور کمیرے سدھی تک اس نے ان قبائل اپنا غلام نکھا جو دس قبیلے وہاں سے غائب ہو گئے یا جنہوں نے حجرت کی تاریخ انہیں دس گم گشتہ قبائل یا ٹین لاؤسٹ ٹرائپز کے نام سے جانتی ہے ممرخین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ قبائل حجرت کر کے یورو شلم سے حجرت کر کے فلسطین کے راستے سے ایران میں داخل ہوئے اور انہوں سے کچھ لوگوں نے ایران میں رہا شکتہ رکھی اور باقی لوگوں نے افغانستان اور کشمیر کے علاقوں میں رہا شکتہ رکھی آج بھی آپ اگر کشمیر کے رہنے والوں کے نقشونے گار دیکھیں اور جو پتھان ہیں جنہیں ہم پختون کہتے ہیں یا افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کے نقشونے گار اور چہرے کے شباہت وہ بنی اسرائیل سے ملتی ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ افغان اور کشمیری یہ دونوں بنی اسرائیل کی اولادوں میں سے ہیں کشمیر میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جن کے نام اسرائیلی شہروں کے ناموں سے ملتے جلتے ہیں اسرائیل کے مقامات سے ملتے جلتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں تک تو تاریخ یہ بتاتی ہے تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ جو لوگ بابل میں قید تھے بہت نصر اور اس کے بعد آنے والے بات چاہوں کی اس میں جو ہے وہ انبیاء اکرام پیدا ہوئے جن میں جو ہے وہ حضرت عزیر کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے کیونکہ تاریخ جل گئی تھی اور اس کا کوئی نسخہ کسی کے پاس موجود نہیں تھا حضرت عزیر کی یاد داشت بہت اچھی تھی اور ان کے ذہن میں پوری کی پوری تاریخ محفوظ تھی اور پھر حضرت عزیر کی ہی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ تاریخ تاریخ قبلہ اسرے سے ترتیب تھے اور جو توریت کی موٹوطہ شکل ہے یہ وہی ہے جو حضرت عزیر نے اپنے حافظے سے اسے لکھا یا تحریر کیا یہ بتایا اب جہاں تک جو ہے وہ انبیاء اکرام کی بات ہے اس بات کی کوئی شہادت دستیاب نہیں کہ بابل سے باہر بھی بنی اسرائیل کے کوئی پیغمبر تھے یا انہوں نے ہجرت کر کے پاکستان کے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ تشریف لائے میں میں نے چند مزارات دیکھے دو مزارات اور ہیں وہ میں نہیں دیکھ پایا ایک حضرت جانوب کا ہے اور ایک حضرت تاموش کا ہے وہ ترتوش کا ہے وہ ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں میرا سوال صرف اتنا ہے میں کسی خدا نہ خاصتہ میں بہت گناہگار سا بندہ ہوں میں کسی پر بھی کوئی نہ تو تنقید کرتا ہوں اور نہ میرا یہ مقام ہے کہ میں کسی کے مرتبے پر کوئی شک کر سکوں ہاں صرف ایک سوال ضرور ہے میرے ذہن میں اور وہ میں کروں گا اگر میرے کسی ناظر کے پاس موجود ہے کسی ویور کے پاس موجود ہے یا کسی اور پڑے لکھے آدمی کے پاس موجود ہے تو مجھے سوال کا جواب ضرور دے کہ جن انبیاء کرام کے مزارات زلہ بجرات میں واقع ہیں یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل سے تعلق ہوتے ہیں کیا اس بات کی کوئی تاریخی شہادت موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں نے پاکستان ہندوستان کے علاقے اور خاص طور پر زلہ گجرات کو کبھی اپنا مسکن بنایا یا بنی اسرائیل کے لوگ یہاں بھی آ کر آباد ہوئے کیونکہ جو دس کمشدہ قبیلے ہیں جنہیں تاریخ ٹین لاس ٹرائبز کے نام سے جانتی ہے ان میں کوئی پیغمبر نہیں ہوا پیغمبر وہی تھے جو بابل میں ہوئے جن میں ان سے حضرت و زیر کا نام نے لیا قرآن مجید میں مجموعی طور پر پچیس پیغمبروں کے ناموں کا ذکر ہے اور ویسے روایتوں میں ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ کئی ہزار پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں معبوس کی آئے انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کرنے کی تلقین کی اسی دا راستہ دکھایا توحید کا راستہ دکھایا لیکن یہاں پر گجرات میں ان پیغمبروں کی موجود کی بہرحال ایک سوال ہے اور اسی سوال کا جواب شجرے تو لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ ہمارے پاس جو قدیم ترین تاریخ ہے وہ توریتی ہے یا انجیل ہے ان دونوں میں جو شجرے ہیں وہ مشقوق بہت سے خاص طور پر حضرت آدم سے لے کر حضرت نور تک جو درمینی کڑیاں ہیں بہت سی کڑیاں غائب ہیں اسی طرح یہاں جو شجرے لکھے ہوئے ہیں میں ذاتی طور پر نہیں کہوں گا کہ ان کی تاریخی سند کوئی نہیں ہے لیکن مجھے ان کی تاریخی سند کرکار ہے اگر کسی کے پاس کوئی ایسی تاریخی سند ہے کہ یہ شجرے مکمل ہیں یا یہ شجرے جو ہے وہ مستند ہیں تو براہ کرم جو ہے وہ مجھے بجوائے تاکہ واقعی یہ بات یقین سے کہی جا سکے کہ بنی اسرائیل کے بات پیغمبر گزرہ گجرات میں بھی تشریف لائے تاریخیں لکھی ہوئی ہیں کوئی مزار کسی نے بنوایا کوئی مزار کسی نے بنوایا لیکن کوئی مصدقہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ واقعی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے یا نہیں تھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اگلے ویلاغ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک ہی نیئے اللہ حافظ